ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پورے دین پر عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں محول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے محول کے حساب سے بھائی جہاں محول شریعت کے خلاف نہیں ہے وہاں محول کے حساب سے چلیں جہاں شریعت اور محول میں ٹکرا ہو رہا ہے تو وہاں محول کو چھوڑیں شریعت لوت علیہ السلام کا بیٹا محول کے حساب سے چل رہا تھا تباہ ہو گیا نا کیا خیال ہے بھائی اور لوت علیہ السلام کی بیوی محول کے حساب سے چل رہی تھی برباد ہو گئی کی نہیں ہو گئی فیرون کی بیوی نے محول کسے بغاوت کی محول تھا اللہ کی بغاوت والا وہ محل میں رہ کے اللہ کی اطاعت پہ آئی تو محول کو نہ دیکھیں پہلے اللہ رسول ہاں جہاں محول اور اللہ رسول میں ٹکراؤ نہیں ہیں پھر بلا وجہ محول سے ٹکر لینے کی ضرورت اب آپ دھوتی بنیان پہن کے گھومیں کہ یار ہمارے معاشرے میں شلوار کبیر اور پینٹ شٹ کا کلچر ہے میں اس محول سے دھریاں اڑا دوں گا کچھ ایسے بھی سرپیرے لوگ ہیں میں ایک نیا لباس معاشرے میں پروموٹ کر رہا ہوں میں چڈی بنیان زیادہ ہوگی دھوتی بنیان میں گھوموں گا کیونکہ میں محول سے متاثر نہیں ہوں تو آپ پاگل ہیں اس کا مطلب ہے کیا خیال ہے تو بعض لوگ بلا وجہ محول سے ٹکر لے رہے ہوتے ہیں خام خامے ایک صاحب کی شادی تھی دولہ بن کے بے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے میں نے کہا دولہ ہو تم کپڑے تو اچھے پہنے ہو کوئی لگے تو دولہ ہے کہنا یہ تو ہمارے ہاں کا کلچر بن چکا ہے دولے اچھے کپڑے پہنے اور دولن کو سجایا جائے یہ کلچر کو میں بلکل سادگی سے میں نے کہا چلا جا ورنہ رشتہ توڑ دیں گے لڑکی والے مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے لیکن جو مفہوم بتا رہا ہوں آپ کہ بھائی شریعت نے کم منع کیا دولہ کو اچھے کپڑے پہننے سے تو یہاں شریعت اور محول آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہیں تو بھائی اچھے کپڑے پہن لو آپ کیا خیال ہے بھائی تو بلا وجہ ٹکر نہیں لینی چاہیے محول سے صحیح ہے نا ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پورے دین پر یہ ہو گیا میرے بھائی مفتی صاحب بہت کوشش کیے لیکن بدنظری نہیں چھوٹتی چھوڑے جائے گی دنیا چھوٹے گی تو بدنظری بھی انشاءاللہ جب قبر میں جاؤ گے پھر نہیں پتہ چلے گا ساتھ والی قبر میں کون ہے ہی ہے یا شی ہے یا بصورت ہے یا خوبصورت ہے تو وہ سب معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ دنیا چھوٹے پہلے ہی بدنظری چھوڑ دیں اس کا میں نے طریقہ بتایا بدنظری چھوڑنے کا صدقہ کیا کریں کفارہ کچھ اپنے اوپر جرمانہ رکھیں وہ ڈیٹیل میرا یوٹیوب پہ کلپ مل جائے گا پھر انشاءاللہ چھوڑے جائے گا دیکھاؤ یہ کیا ہے